السلام علیکم ویورز میں سید اللہ خان ویورز آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لے کر آیا ہوں ایکچلی یہ کوئی لرننگ بیز نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے یہ ٹاپک بہت سی کنفیجن تھی اس ٹرینڈز کو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سر یہ جو سیلیبس ابھی آیا ہے جو چینج ہوا اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے سیلیبس میں یہ دیا ہوا ہے ٹیکس کے بارے میں نہیں ہے کیا ہے پیپر پیٹرن سمجھا دیئے تو آج میں آپ کے سامنے گریجویشن مطلب بی کوم بی اے سی اور بی اے کے لیے جو کراچھ ہی نیو سیٹی نے پیپر پیٹرن پریسکرائب کیا ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس پیپر پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کیلئے انشاءاللہ ساری کنفیجن دور ہو جائے گی اور بہت آسانی سے آپ پیپر سولف کر لیں گے یہ سیلیبس پور اپکمین بی اے بی کوم بی اے سی انعالی ایشان発یان 2018 ایشтесьowego اب آنسان 2021 جانب پیپر کنی سی سquest انگلش کنپلسری ریسے میں شخصیر اینکل paparou آگا کنپلسری انگلش ساولہ طرح ایک کرنے instead of seven of seven questions میں سے پانچ questions ہم آپ نے اٹیم کرنے seven نہیں کرنے نمبر two question number four جو سین پیسج آتا تھا question number two جو سین پیسج آتا تھا اب وہ سین پیسج نہیں آئے گا وہ question number four in current paper pattern جو question number four میں in current paper pattern میں وہ text اب سین پیسج میں سے question نہیں آئیں گے getting اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا ہمارے پاس question number one جو unseen comprehension ہوگا question number one unseen comprehension passage ہوگا جو 30 marks carry کرے گا ٹھیک ہے will carry 30 marks تو اس کے تیس نمبر ہوں گے question number two جو ہوگا وہ summary of the given passage یہ جو میں underline کیا ہے اس کا مطلب یہ جو passage آپ کو دیا جائے گا اسی پیسج کی سمدھی کرنے ہوگی اور summary کے marks ہوں گے five marks okay next number three question number three میں یہ ہوگا کہ short stories سے جو text آپ کو press کرے گیا اس میں سے آپ کے پاس کتنے questions آئیں گے آپ کے پاس دو questions آئیں گے آپ نے اس میں سے ایک question attempt کرنا ہوگا اور 10 marks ہے وہ اب ایک question ہوگا تو یہ ہوگا ہے 30 marks five marks 35 اور 10 marks کتنے ہوگا 45 تو یہاں میں نے یہ 45 لکھ دیا کہ پہلے 45 marks ہو جائیں گے اس کے پھر اس کے بعد جو ہے question number four جو ہے اس میں سے scene میں سے نہیں ہے اب کیا ہوگا یہ جو کوئی grammar کا question number five آتا تھا اب یہ والا question ویسے ہی ہے ویسے ہی ہے اس میں کوئی changes نہیں ہوئے grammar کے question number five میں کوئی changes نہیں ہوئے 30 marks کا آتا تھا اب بھی 30 marks ہے اس میں کیا ہوتا تھا 5 a 5 b 5 c 5 d 5 e اور a b c d e اور f 5 f یہ آتا تھا ہمارے پاس اب آپ دیکھیں اس میں articles prepositions پھر اس کے بعد corrections of work پھر active passive direct indirect پھر آپ کے بعد conditional sentences اسی طرح سے 6 بن جاتے ہیں 6 میں سے آئیں گے کبھر conjunctions بھی آئے ہیں تو ان چیزوں میں سے 6 questions بنیں گے اس میں سے اور وہ 30 marks کہوں گے each questions carry each questions carry is کتنے marks 5 marks تو یہ 30 marks اس کے ہو جائیں گے پھر آپ میں پاس رہے ہیں question number six اور seven کو merge کیا گیا ہے اس میں چوائز جو ہوگی وہ ہوگی اس میں لیٹر اور سی وی میں جو ہے اور ایسے میں یہ 25 marks کے یہ question بنے گا ہو سکتا ہے لیٹر اور سی وی میں چوائز جانے ایسے کو کوئی الگ question بنا دیں لیکن یہاں پہ pattern میں لکھا ہے کہ یہ merge کرتے جائیں گے 25 marks کا یہ ہوگا تو 30 marks جو ہے وہ question number grammar کے ہیں اور 25 marks composition کے ہیں اور یہ جائے comprehension ہے آپ کے پاس اس میں 45 30 اور 25 کتنے ہوگا 100 marks اس طرح یہ آپ کا پورا paper جو ہے 100 marks کا بن گیا ہے اگر کوئی بھی confusion ہو comment box میں ضرور لکھیں پھر انشاءاللہ میں مزید آپ کو explain کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھا ہے وہ comment box میں ضرور بے ضرور اپنی جو کہا کہتے ہیں confusion اگر کوئی confusion ہے کلیر نہیں ہو بھائی 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 تو اس میں ضرور لکھیں یہ میں سمجھاتے ہیں کہ question merge ہو جائیں گے ان میں سے کوئی ایک question کا answer دینا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ پیپر پیٹرن میں یہی دیا ہے پیپر جواب کے سامنے آئے گا تو اسی طرح آئے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایسے الگ ہو اور یہ دو miss choice آجائے کیونکہ between لکھا ہے مجھے لگتا ہے series میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پیپر میں آپ کے اسی طرح آئے کراچی بورٹ سے prescribed ہوئے امید کرتا ہوں یہ سمجھا ہے کہ اچھا اب 40 طور پر next video کے لئے تیار ہو جائے گے اب میں یہاں پر grammar کو solve کروا ہوں گا آج میں نے topic ہوگا active and passive wise and direct انشاءاللہ اس کو میں solve کروانے کی بھرپور کو عشق کروں گا ویسے بھی میں پہلے ہی اس کے کیا فی لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن اب انشاءاللہ بیکوم کے حوالے سے جو بیکوم کے پیپر ہوں وہ انشاءاللہ بھی solve کروا ہوں گا آپ کو امید کرتا ہوں یہ سمجھمایا ہوگا اس چینل کو subscribe کیجئے اس کو convey کیجئے اور دوسروں تک وجہ جتنے students ہیں آپ کی approach میں یا آپ کے link میں ان تمام پر message send کیجئے تاکہ وہ بہت اچھا طریقے دائے گئے اب آپ کا 16 کو پیپر ہونے والا ہے جلس جل اس کی تیاری کیجئے اللہ حافظ فی امال اللہ